یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے کمزور منڈیٹ نہیں ہے لیکن بڑا کلوز کلوز ہے ہم نے نمبرز بھی گنوا دیئے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اپوزیشن جب اسیمبلی کے اندر جائے گی کیا عمران خان اس طرح سے چل پائیں گے لوگ ابھی سے باتیں کر رہے ہیں کہ سال ڈیٹ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی عمران خان اور پی ٹی اے کے لیے حکومت سازی مرکز میں کرنی ایک بہت کٹن مرلہ ہوگا اور بہت کٹن ان کے لیے ایک ایکسسائز ہوگی اس میں کسی کوئی شک نہیں ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ایک تو ان کے پاس کلیر منڈیٹ نہیں ہے کم از کم چار پانچ منیمم چار پانچ جماعتیں یا گروپس ان کے ساتھ ملیں گے تو حکومت بنائیں گے وہ اب ان گروپس کی جسے میں نے پہلے آپ کو کہا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوں ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ ہوں گے وہ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو پرموٹ کریں گے اور انہوں نے پی ٹی اے کے انٹرسٹ کو پرموٹ مانی کرنا ہوں ان کو بہت سارے کمپرمیز کرنے پڑیں گے اور میں آپ کو آج میری بات نوٹ کر لی جیگا عمران خان کے لیے اور پی ٹی اے کے لیے اگر ان کی حکومت بنتی ہے بہت بڑا سوالی نشانس پر ہوگی اگر حکومت بنتی ہے کامیاب ہوتے ہیں اس میں ہو تو ایک ایک مرلہ حکومت سازی کے بعد ان کے لیے بڑا کٹن ہوگا اور وہ کوئی ایک آسان بات کام ان کے لیے ایک کانٹوں کی سیج ہوگی اور بلکہ سبل کر چلنا ہو اور یہ اکانومی کی بات کرتے ہیں